شاجہ پر کے کالا پیپل میں راجیب گاندھی ساشکیہ مہاویدیالے میں سردار ولب بھائی پٹیل کی جہنتی منائی گئی اس دوران پورو پردھان منتفری سورگیہ اندرہ گاندھی کے پنیتے تھی پر شردھان جولی ارپت کی گئی کارکرم میں کالا پیپل ویدھائے کڑال چودری نے کہا کہ ورشوں تک دیش گلامی کی زنجیروں میں جھکڑا رہا تب اندرہ گاندھی نے اپنے ہاتھوں میں دیش کی کمان سنبھالی سردار پٹیل کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرہ منتفری رہ کر سردار پٹیل نے دیش کے وقاس میں مول یہ یوگدان دیا ہے دونوں ہستیوں کا مہتوپونڈ یوگدان دیش میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا کارکرم میں حال ہی میں منونیت ہوئے جنبھاگیداری سمیتی کے دکش منیش پرمار بھی پدھار گرہن کرتے ہوئے نظر آئے سمیتی کے دکش نے کالج کے مول بھوت سمیدھاؤں کے ساتھ ہی بہتر سکشہ مہیہ کرانے کی بات کہی اس دیش کی آزادی کے اندلوں میں ان نیتاؤں نے اپنا یوگدان دیا ان نے اپنے اپنے جیون کو دینے کا کام کیا ہے کیونکہ چاہے مہاتمہ گاندھی بننا ہو چاہے نہرو بننا ہو چاہے پرسردار واللہ بھائی پٹیل بننا ہو چاہے اندرہ گاندھی بننا ہو اپنا جیون دینا پڑتا ہے اس دیش کے لوگوں کی سیوہ کرنی پڑتی ہے تپسیاں اسے بھڑنا پڑتا ہے تیاک تپسیاں اور بھلیدان کرنا پڑتا ہے یوں ہی کوئی سردار پٹیل نہیں ہو جاتا یوں ہی کوئی اندرہ گاندھی نہیں ہو جاتے کیونکہ سردار بننے کے لیے اپنا جیون دینے کی جردت ہوتی ہے ایک معصوم کی عمر کے اندر انگریجوں کے خلاف جھنڈا بلند کر کے اس دیش کی آزادی کے لیے ایک وانر سینہ کے نام سے سینہ بنانے کا کام کیا انگریجوں کے خلاف بگل کھولنے کا کام کیا جنہوں نے اس دیش کی آزادی سے پہلے سالوں تک جیل میں رہنے کا کام کیا یہی سردار پٹیل نے کیا ان نیتاؤں کی دھرتا کو سمجھو اس آزادی کے لڑائی میں جس دمنکاری انگریج لوگوں نے اپنی چان کی پرواہ کرے بغیر اپنی یاطناؤں کی پرواہ کرے بغیر اپنے جیون کو جیلوں میں ڈال لے کا